قرآن مجید قرآن مجید میں تو بس یہ خبر تے دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمام پیغمبر اسی کی منادی کرتے رہے ہیں اگر آپ دین کو دو لفظوں میں بیان کریں تو وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کائنات کے پروردگار کے ساتھ ملاقات کا ایک دن مقرر ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو وہاں پہنچنا ہے یہ جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے انذار کرنا کہا گیا ہے نا کہ پیغمبر اس لیے بھیجے گئے کہ مبشرین و منظرین تو یہ بشارت کس کی ہے قیامت میں کامیابی کی یہ انذار کرنا خبردار کرنا تنبیہ کرنا ظاہر ہے کہ اس حدثے کے بارے میں ہے جو موت کے بعد ہو جائے گا تو اللہ کی کتابوں میں اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے یہ بات بار بار بتائی گئی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ بات جب پیغمبروں نے بتا دی ہمارے ایمان کا حصہ بن گئی ہر مسلمان اسی کو سامنے رکھ کے جیتا ہے دین پر عمل کرنے میں بھی یہ ایک بڑا محرک ہے اور ہم میں سرشخص کی یہ عرض ہوتی ہے کہ وہ مرے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور کامیاب ہو کر حاضر ہو اسی کو قرآن مجید نے کہیں فلا سے تعبیر کیا ہے کہیں فوس سے تعبیر کیا ہے اور یہ بتایا کہ یہ بڑی کامیابی ہے جو کسی انسان کو حاصل ہوگی اس کے بعد عیش دوام ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس میں نہ کسی کے لیے ماضی کا کوئی پشتاوہ ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا اسی چیز کو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یعنی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ماضی میں بھی بہت سے اخبار ہو سکتے ہیں مستقبل میں بھی بہت سے اخبار ہو سکتے ہیں یہ اخبار ہے اخبار النبی اس کو آپ یہاں سے سمجھئے کہ قرآن مجید سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے ان کے دربار میں ملکہِ بلکیس کے پہنچنے کا واقعہ بیان کرتا ہے ان کا تخت مگوانے کا واقعہ بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بعض سرگزشتیں بیان کرتا ہے یہ سب کے سب اخبار ہیں یعنی یہ سب نکال دیے جائے تب بھی دین میں کوئی کمی نہیں آتی ڈال دیے جائے تب بھی دین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تو یہ اخبار ہیں اس لیے کہ یہ کوئی دین کے مستقل بزاعت احکام نہیں ہوتے یعنی دین میں جو اقائد ہیں وہ بیان ہو گئے قرآن مجید میں دین میں جو چیزیں عمل کی ہیں وہ سب سنت میں قرآن میں واضح کر دی گئی ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ اس سے ہمارے ایمانیات میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یا عمل میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے یہ بلکل اسی طرح کے اخبار ہیں صحابہ کاف کا قصہ قرآن میں بیان ہو گیا یا نہ بیان ہوتا تب بھی کو فرق نہیں پڑتا تھا بلکل ایسے ہی یہ اطلاعات ہیں پیغمبر نے بتائی ہیں ان کی طرف ان کی نسبت ٹھیک ہے تو واقع ہو جائیں گی مقصد کیا ہوتا ہے ان کا تاکہ اب قیامت تک کسی پیغمبر کو نہیں آنا تو دنیا میں وقتاً فوقتاً ایسی علامتیں ظاہر ہوتی رہیں جو انسانیت کو متوجہ کریں یہ معلوم ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر کی طرف سے عالمی سطح پر اتمام حجت ہوا ہے اور اتمام حجت کا یہ احتمام تاریخ کا ایک واقعہ بن گیا ہے لیکن لوگ اس کے باوجود غفلت میں ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد اب بھی اس سے واقف نہیں ہے ایمان نہ لانے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے تو آئے کس لیے تھے یعنی قیامت کی منادی کرنے کے لیے آئے تھے تو اپنی منادی کے ایک حصے کو وہ اس طرح اخبار کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں اس میں ہر دور میں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں آنے والے بعض واقعات کی خبر دی تو یہ تصدیق کرتی رہتی ہیں چیزیں کہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے جس ہستی نے یہ خبریں دی تھی وہ فی الواقع اللہ ہی کی طرف سے دے رہا تھا اب دیکھیں نا یہ کوئی معمولی واقعہ ہے کہ چودہ صدی پہلے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کے قریب عرب کے یہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکریاں چرانے والے یہ امارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے اس وقت یہ ایک واقعہ ہے آج سے دو صدی پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ روایت میں بات کیا بیان کی گئی ہے لیکن جب اس کا مصداق سامنے آ گیا تو حقیقت بالکل واضح ہو گئی تو ان کی نویت یہ ہوتی ہے ان کو سب کو ختم کر دیجئے دین میں کوئی کمی نہیں ہوتی ان کو بیان کر دیجئے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعرف ہوتا رہا ہے ان کے حوالے سے تاکہ دنیا متوجہ ہو اور آپ کی دی ہوئی کتاب کو پڑھے آپ کی دی ہوئی سنت کا مطالع کریں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی اہم علامات اور اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو بھی تقویت حاصل ہوتی ہے یا دھیانی بھی ہوتی ہے اور خدا کے سچے رسول کی معرفت اور اس کی بات کی صداقت کے اوپر بھی ایک محکم ازان پیدا ہوتا ہے لیکن مثلا اگر یہ جو حدیث جبریل ہے بڑی علامت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں عربوں کے حوالے سے تو اس سے تو ہم محروم ہو جاتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کی ایک علامت بیان ہو گئی تو وہیں پر یہ چند اور علامتیں بیان ہو جاتی تاکہ قیامت تک محفوظ بھی رہتی یا دھیانی بھی پرابر ہوتی رہتی اور یہ بحث بھی نہ ہوتی کہ یہ کسی ذنی ماخص کے ذریعے ہم تک پہنچیں دیکھئے بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو علامت بیان کی ہے وہ ایسی علامت ہے کہ گویا اس نے دنیا کی تاریخ اُلٹ دی یعنی وہاں تو صورتیار یہ ہے جیسے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا اور ابھی حال میں بھی اپنی کتاب پڑھاتے ہوئے میں نے اس کی تفصیل کی ہے کہ دنیا کی پوری تاریخ جس طرح چل رہی تھی اس میں یہی سام اور حام کی اولاد تھی جو زیادہ تر دنیا پر حکومت کر رہی تھی انہی کے پاس تمدن کا ارتکا ہوا یہی اس ساری کی ساری تاریخ کے کینوس پر سامنے کھڑے تھے یہ جو حاشیے میں پڑی ہوئی قومیں تھیں ان کا عروج ہونا شروع ہو گیا اور یہ عروج ایک عالمی واقعہ بن گیا تو اس کی نویت اس نویت اس طرح کی ہے کہ قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا بس چھوڑ دیا اس کو بیان کرنے کے بعد یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ بیان کی جائے تو کیا ہو جائے گا بیان کیجئے تو کیا ہو جائے گا فرض کیجئے یہ بھی بیان نہ ہوتی یہ بھی بیان نہ ہوتا تو قیامت کی خبر تو اپنی جگہ موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعض اس طرح کی جو چھوٹی علامتیں وہ بھی بیان کرتی ہیں